بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امیدہ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ جہاں کہیں بھی اللہ کو خوش رکھے آباد رکھے آمین آج میں کوفتے بنا رہی ہوں اس کی ریسی پر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے آپ کو بہت ہی پسند آئیں گے آج میں آپ کو بتاؤں گے اکثر لوگوں کی کوفتے کیوں ٹوٹ جاتے ہیں ان میں ٹیسٹ کیوں نہیں ہوتا پھر سخت ہو جاتے ہیں کچھے رہ جاتے ہیں آج میں آپ کو ٹیٹیل سے کمپلیٹ بتاؤں گے کہ کیسے بناتے ہیں تو چلیں آئیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے کیمہ لے لیا اس کو میں نے بریک پسوایا ہے اگر بریک پسا ہوگا تو کوفتے اچھے سے جڑیں گے ورنہ نہیں جڑیں گے اس پر میں نے وان ٹیبل سپون لیسیدہ کا پیس ڈالا ہے وان ٹیبل سپون سوکا دنیا ہاف ٹیبل سپون زیرہ پاؤڈر ہاف ٹیبل سپون کالی میچ حضب زود نوک شامل کیا ہے ہاف ٹیبل سپون حلدی شامل کی ہے وان ٹیبل سپون میں لار میچ شامل کی ہے اور ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ کچھا ہوا شامل کیا ہے اب میں نے دو بیٹ کے پیس لیئے میں نے پاس بریک کرمز نہیں تھے تو میں نے ان کو طویل پر لو فلم پر رکھ دیا ہے جب یہ سخت ہو جائیں تو ان کو بریک پیس لیں اگر بریک کے کرمز نہیں ہیں اور آپ کو ارجن بنانا ہے تو اس طرح سے بنا لیں اب میں نے تین عدد درمیانے سائز کے پیاز لی ہیں ان کو چوب کر کے ان کا پائن نکال دیا ہے اور دو عدد مرچے لی ہیں بعد میں میں ان کو چوب کر لوں گی اب جو بیٹ کرمز ہم نے بنائے تھے وہ تین سے چار چمر شامل کریں اور ایک انڈہ بھی ان کو بچے سے مکس کر لیں اب میں نے سبز مرچ ڈالی ہے پہلے چوپر میں ڈال کر چوب کر لی ہے پھر یہ سارا کیمہ ڈال کر اچھے سے چوب کر لی ہے تاں کہ اچھے سے مکس ہو جائے اس تک کرنے سے کفزیں بہت ہی اچھے بنتے ہیں اور ٹوٹتے بلکل نہیں ہیں اب میں نے بنائے چنے لی ہے ان کو میں نے بریگ پیس کر شامل کیا ہے تین سے چار چمر شامل کیا اگر آپ کے پاس بنائے چنے نہ ہو تو بیسن کو لو فلم پر بھون کر وہ ایٹ کر دیں اگر وہ بھی نہ ہو تو میدہ شامل کریں کیونکہ اس کو تھک کرنا ہے اب ان سب کو مکس کر لیں اب ہاتھوں کو صاف کر کے ہاتھوں کی آئل سے گریسنگ کر لیں تاں کہ اچھے سے کفتے بن سکیں اب اس طرح راؤنڈ شیپ بنا لیں اگر صحیح نہ بن رہے ہو تو تیس منٹ تک فج میں رکھ دیں تھنڈا ہونے سے اس کا بیٹر تھوڑا سا تھک ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کفتے اچھے بنتے ہیں پین میں آئل لے لیں اور جب آئل گرم ہو جائے تو ان کو فرائی کر لیں پندر سے بیس منٹ تک لو فلم پر فرائی کر لیں اگر بھی اچھا نہیں آئے گا جب یہ کفتے سٹرونگ ہو جائیں تو فلم کو مجید لوگ کر دیں تو جب تک یہ کفتے فرائی ہوتے تو ساتھ میں ان کا سالنڈ بنا لیتے ہیں اب ایک کڑائے لیں اور اس میں ہاف کا پوکنگ آئل شامل کریں اب میں نے تین میڈیم سائز کے پیاز لی ہیں اب ان کو فرائی کر لیں جب یہ ہلکے براؤن ہو جائیں تو اس میں لیسن ادر کا پیس ڈال کر اس کو اچھے سے فرائی کر لیں جب یہ فرائی ہو جائے تو اس میں چماتڈ ڈال دیں میں نے چار بڑے سائج کے چماتڈ ڈال کے لیں اور ایک سبر مرش بھی ڈالی ہے اب اس میں مسالعہ شامل کریں میں نے ن passionate کے اندر میں نے نمک شامل کیا ہے ', میں نے اس کے لئے ل hasardی شامل کی ہے میں نے دیبنے میں لال مرش پاودر شاملik کیا ہے اب میں نے صرف یہی مسالعہ شامل کی ہے باقی مسالعہ میں بعد میں شامل کروں گی تاکہ ان کی خوشبو اور بھی اچھی آئے جب یہ چملٹہ نرم ہو جائیں تو ہاف کپ اس میں پانی ڈال دیں اور فلیم کو آف کر دیں جب یہ تھنڈے ہو جائیں تو اس کو گرینٹ کر لیں ساتھ ساتھ گفتے بھی فرائی ہو رہے ہیں یہ مسالہ جس کو ہم نے گرینٹ کر لیا تھا اس کو کڑاہی میں ڈھا کر پکائیں گے یہاں آپ کی میڈیم ہے تو اس کو ہائی کر دیں ساتھ ساتھ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اب اس میں ہم نے ون کپ دہی شامل کیا ہے اس سے مسالہ کریمی ہو جاتا ہے مسالہ کا کلر بھی اچھا آجاتا ہے سالن کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے اب اس میں ہم مسالہ شامل کریں گے سب سے پہلے ہم ون ٹیبل سپون دنیا پاوڈر ون ٹیبل سپون زیرہ پاوڈر اور ہاف ٹیبل سپون کر مسالہ شامل کریں گے مسالہ اینڈ پر شامل کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مسالہ کی خوش برو بلکرہ رہتی ہے یہ بن جائے گا تو فلیم کو لوگ آگے اس میں کوفتے شامل کریں اب کوفتے شامل کرنے کے بعد ہم فلیم کو بلکل لوگ کرنا ہے اور اس کو پکنے دینا ہے کیونکہ کوفتوں میں اگر کوئی قصر رہ گئی ہو تو وہ یہاں پر پوری ہو جائے گی اب اس میں میں دو سبز ملچیں بھی ڈال رہی ہوں اب ہم اوپر سے سبز رہنیاں شامل کریں گے اب اس کو کم از کم پندرہ سے بیس منٹ تک اسٹیم دے دیں اس سے کوفتوں میں قصر جو رہ گئی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ کوفتے سوفٹ ہو جائیں گے اور ان کا کلر بھی لائٹ ہو جائے گا تو آپ نے تھم نیل پر یہ پڑھا ہی تھا کہ کھانوں میں لا جواب ذائقہ کیسے لائے جائے تو اس کا نسخہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہیں تو سب سے پہلے کوشش کیا کریں جب بھی کھانا بنائیں تو وضو کر کے کھانا بنائیں اگر وضو نہ کر سکیں تو کم از کم ہاتھوں کو ہی واش ضرور کر لیا کریں اور سر کو کور کر کے ذکر کرتے ہوئے کھانا بنائیں اگر ذکر کرتے ہوئے آپ بنائیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی کھانا کھائے گا اس کو ہدایت ملے گی اس کے اندر نور پیدا ہوگا عبادات میں مزہ آنے لگے گا اور عبادات کرنا آسان ہوں گی اور کھانا اتنا اچھا بنے گا کہ جو بھی کھائے گا تحریف ضرور کرے گا امید ہے کہ آپ کو یہ میرا نسخہ پسند آیا ہوگا اس نسخے پر ضرور عمل کریں یہ آج کی بہت ہی خاص اور اہم بات تھی آپ نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے اور اس کو آزمانا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو کمنٹ میں ضرور بتائیں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسی پی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھیں خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رکھیں تب تک کے لئے اللہ حافظ